برموٹر ٹرائنگل کیوں دنیا اسے شیطان کے ترکون کے نام سے جانتی ہے؟ کیوں یہ دنیا میں ایک رہاستے بنا ہوا ہے؟ کیوں پرچین سمیزی یا ویباد کا ویشے بنا رہا ہے؟ آخر کیا ہے یہاں پر؟ جب بھی کوئی سمدری جہاز یا ہوای جہاز اس شیطر کے اوپر سے اڑان بھرتا ہے تو ہے کہاں گائب ہو جاتا ہے؟ اسے سمدر نگل لیتا ہے؟ یا ایلینز اسے پہارن کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اوری دنیا میں لے جاتے ہیں لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پتال کا راستہ برموٹر ٹرائنگل میں ہی چھپا ہوا ہے غلپت ہونے سے پور جہازوں قسم پر دنیا سے اور کنٹرول ٹاور سے کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سے ناوک ہونے یہاں پیرانورمل یعنی الوکک گٹناو کے ہونے کا ذکر لیا ہے یہاں شیطانی طاقتیں اپنی چرم سیمہ پر پہنچ جاتی ہیں یا خود شیطان ہی حواظ کرتا ہے یہاں ہونے والی گٹناو کا ویکیانک سوتروں سے بھی کوئی ڈھو سبوت نہیں مل پایا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس شیطر کی آقریتی ایک ڈمرو کی طرح ہے ناکی ایک ترکونڈ اس میں کریبین آئیلینڈ ایسٹ اٹلانٹک اور گلف آف میکسیکو بھی شامل ہے کہ یہاں پر ردکانش گٹنائیں باہمات اور سورڈہ کے بیچ میں ہی ہوئی ہیں یہاں پر رونے والی گٹناو کی کچھ ویکیانی قارن بھی مانے جاتے ہیں دیکھئے اب ویکیان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے شود کرتاؤں کی انصار گائب ہو جانے والی گٹناو کا ایک قارن ہے اس شیطر میں کچھ تاؤنوں میں پائے جانے والی کانٹینینڈل شاوز یعنی پانی کے نیچے اوبری ہوئی چٹانے جن سے ٹکرا کر جہازوں کو بھاری شدی پہنچتی ہیں اور وہے نیچے سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر ان میں پانی بھرنے لگتا ہے پھر وہے دیکھتے ہی دیکھتے ڈوبنے لگتے ہیں ناوک اوپر سے پانی میں ان چٹانوں کا کوئی انمان نہیں لگا سکتے ویکیانکوں نے ایسے شیطروں کا پتہ لگایا ہے جہاں پر نیرنتر میں دھین گیس جو کی بلبلوں بن کر سمدر کی نیچے سے ستائے کی اور بڑھتے رہتے ہیں یہ بلبلے پانی کے گھنتو کو بہت ہی کم کر دیتے ہیں جس سے جہاز ڈوب جاتا ہے کیونکہ بلبلوں میں بھریوی گیس کے اوپر اتنا بھری جہاز ٹک نہیں پاتا ان بلبلوں کی وجہ سے مولکینوس بھی جنم لے لیتے ہیں یعنی کی مٹی کے چولا مکھی بہت سے ناوکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس شیطر سے یادرہ کرنے کے دوران انہوں نے کمپاس کو وہ گریب طریقے سے گھونتے ہوئے پایا جو کی بہت ہیران کر دینے والا وہ ڈرابنا حساس تھا اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی لاگ بک میں بھی کیا جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے آنے سے پور وہ منشیت سمدر میں سفر کرتے ہوئے پوری طرح سے صرف کمپاس پر نرپرتا کمپاس میں خرابی آ جانے سے جہاز سمدر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھٹک جاتے تھے ایسی ستھی میں انہیں یا تو سمدری طوفان نکل لیتے تھے یا بھوجن کی کمی کے اوپران ناوک سمدر میں دم توڑنے لگتے تھے کوئی نہیں جانتا کیوں اس شیطر میں اچانک سمدری طوفان جنم لے لیتے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی آنٹھیوں پھر سمدر کے پیچ میں بھوڑنڈروں کا روپ لے لیتے ہیں پانی میں بننے والے بھوڑنڈر کسی بھی تیرنے والے جہاز کو بہت ہی تیزی سے سمدر کے نیچے کھینچ لیتے ہیں اور ان کا نام نشان اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائد ہو جاتا ہے یہاں آندھیا اتحاص میں اربو ڈالروں کے نقصان کے ساتھ ساتھ نزاروں زندگیوں کے نقصان کی ذمہ دار رہی ہیں جو لوگ پتری بھارت میں رہتے ہیں انہیں بہت ہی اچھے سا قیاد ہوگا کہ ماغنگا کے ردرو کتنا بھینکر ہو سکتا ہے اس ندی کا ویگ اپنے راستے میں آنے والی ہر کسی وسط کو دن کے کی طرح پہال جانے کا سمرتے رکھتا ہے چاہے وہ بڑی بڑی امارتیں ہوں چٹانے ہوں یا پروت ہوں ٹھیک اسی طرح سے سوریڈا اور گلف آف میکسیکو کے بیچ ایک سمدری ندی ہے جو کی گلف آف میکسیکو سے فلوریڈا کی اور بہتی ہے اس ندی کو گلف سکریمز کے نام سے جانا جاتا ہے اس ندی کا بہاو اتنا تیز ہو جاتا ہے یہ جہازوں کو بہا کر سمدر کے بیچ لے جاتی ہے اور پھر کسی درکٹنا کو جنم دے دیتی ہے اس شیطر میں اچانک بڑی بڑی لہریں ہوتپن ہو جاتی ہیں جو کی جہازوں کو ڈپا دیتی ہے ساؤت کیرلینہ کے تٹیہ کی شیطروں میں جہازوں میں سوار مہینوں سمدر میں رہنے کے بعد تھکے ہارے نافکوں کو اندھیرے کی جاہ دھروڑی اکاش میں شیطر کی اور چمکتی ہوئی روشنیاں دکھائی دیتی تھی یہ روشنیاں درشادی ہیں کہ یہاں عبادی بھرا کوئی سرکشت علاقہ ہے اور یہاں انہیں وشرام کے ساتھ ساتھ اچھا بھوجن بھی پرابط ہوگا پرنتو یہ روشنیاں کسی کے گھروں میں باندھی تینوں کی ہوتی تھی پرنتو کون تھا جو ان لالتنوں کو باندھ کر انہیں اس شیطر میں گنے جنگلوں کے بی چھوڑ دیتا تھا اس کام کو انجام دیتے تھے سمدری لوٹیرے جب مسافر اپنے جہازوں سے اتر کر تٹوں پر پہنچ کر یہ سمجھ باتیں بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی یہاں ڈاکو ان کی ہتیاں بڑی ہی بھی رہمی سے کرنے کے بعد ان کی جہازوں کو لوٹ لیتے تھے یہ ڈاکیتیاں بھی جہازوں کے قائب ہونے کی گھٹناوں کو چنم دیتی رہی ہیں برموڑا ٹرائنگل میں سمدر کے نیچے ایک جل مکنی چٹان پائی گئی جس سے بیمنی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے بیمنی آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے کچھ سبشتی کرنوں کے انصار یہ اچانک ہی پرکٹ ہوئی تھی اور اس کے پرکٹ ہونے کے پیچھے کچھ اولوکک کارن یعنی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کا ہونہ بتایا جاتا ہے اٹلانٹس آئی لینڈ کا گائب ہو جانا اتحاس کی اٹھنا رہی ہے اتحاس کاروں کے انصار ایک سمرد شہر جو کی اٹلانٹس آئی لینڈ کے اوپر بسا ہوا تھا اچانک ہی رات و رات گائب ہو گیا تھا کچھ لیکھکوں نے اس کے پیچھے ایلینز کے اس زدوے کو جوڑا ہے انہیں نے یہاں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے بارے میں بھی بتایا امریکن فلمیکر سٹیون سپیل برگ نے اپنی فلم کلوز این کانٹر آف تہرڈ کائنٹ میں فلائٹ نائنٹین کا اپھارن ایلینز کے دوارہ دکھایا تھا دوستو فلائٹ نائنٹین ایک بمور شک لڑاکو ویمان تھا جو کی پانچ دسمبر انیس سمبر تالیس میں ایک پرکشن اڑان کے دوران اچانک ہی گائب ہو گیا تھا یہ گڑنا آج بھی اگرہ ہس سے بنی ہوئی ہے آج بھی برمورٹوائنگل پوری دنیا کے سامنے ایک خوفناک پہیلی بنا ہوا ہے ویجیان نے بھلے ہی کتنے ہی انتی کر لی ہو پرنتو اس دنیا کے پر ایک اور دنیا کے ہستیتو کو چھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اب میں آپ سے چاہدہ چاہوں گا نمسکار موسیقی